سائنستانوں نے کائنات میں ایک دیوار کو دیکھا جس کی اندر سے روشنی کی بہت تیز کنے نکل رہی تھی اتنی روشن کنوں کو سائنستانوں نے آج سے پہلے گر بھی نہیں دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنت کی دیوار ہے یہاں ہر طرف چمکتے ہوئے ستارس ہیں وہاں اتنا نور ہے جسے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا اس سے پہلے سائنستانوں نے نہ ہی اتنی زیادہ روشن گلیکسیس کو دیکھا اور نہ ہی ہم نے کوئی اتنا چمکتار ستار دیکھا آخر وہ چیز کیا تھی کیا سچ میں وہ جنت کی دیوار ہے یا پھر کچھ اور یہ امیسنگ انفارمیشن آپ جانو گے آج کس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو وارڈ کریں یہ دیوار ہماری زمین سے دس عرب بلائٹ لیئر طور موجود ہے جس کا نام تھی ہرکولس کرونا کریٹ فال ہے اس دیوار سے نکنے والی روشنی کو دیکھتے ہوئے سائنستانوں نے اسے ڈیٹیئر کے ساتھ سٹڈی کیا اور دیکھا کہ اس میں کلیکسیس کے بہت بڑے بڑے کلیسٹرز موجود ہیں جن سے بہت تیز روشنی نکل رہی ہے اور ایسی روشنی کو سائنستانوں نے آر سے پہلے گر بھی نہیں دیکھا اس دیوار کا سائنستانوں نے آر سے پہلے گر بھی نہیں دیکھا اس دیوار کا سائنستانوں نے آر سے پہلے گر بھی نہیں دیکھا 10% حصے کے پرابر ہے یہ اوبجیکٹ ہرکولس کانسلیشن میں موجود ہے جو ایک دیوار کی طرح ہے یعنی اس میں جتنی بھی گلیکسی کلیسٹر موجود ہیں انہوں نے کائنت میں ایک دیوار کو بنا لیا ہے یہ گلیکسی کلیسٹر اتنے زیادہ چمکیلے تھے کہ سائنسان کو لگا کہ یہ جنت کی دیوار ہو سکتی ہے اس دیوار کے آگیاں ہے سائنسان کو کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ اس دیوار میں اتنی زیادہ گلیکسی کلیسٹر موجود ہیں جن سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ اس دیوار کے آگے اللہ کا بہت بڑا راز چھپا ہو لیکن ہم اس راز کے بارے میں کبھی نہیں جان پائیں گے ہرکولس کرونا تھی کریٹ فال میں ہر طرف نور ہی نور ہے اس کا ماس 2 into 10 to the power 10 ہے یعنی یہ چیز ہماری سورج کے ماس سے کئی عرب گناہ زیادہ بڑی ہے یہ چیز الیکٹک فیلامینٹ سے مل کر بنی ہے اگر آپ اسے دیکھو کہ تو آپ کو اس میں لائٹ کے زگ زگ پیٹرن دکھائی دیں گے لائٹ کے زگ زگ پیٹرن اس بات کو شو کرتے ہیں کہ اس میں موجود کلسٹرز بہت زیادہ ٹینس ہے یہ چیز سائنسان کو بہت عجیب لگی بے شک یہ دیوار سائنس میں بہت زیادہ بڑی ہے لیکن اسے فائنڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے 2013 میں سائنسان کائنت میں کیمہ ریز کو سٹری گئی تو اچانک انہیں ایک چمک دکھائی دی یہ چمک ایک کیمہ ریز سے آ رہی تھی جو زمین سے دس ارب لائٹیر دور موجود تھی اب سائنسان اس کی پوزیشن کے پار میں جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایکسیکٹ کس جگہ موجود ہے اسی لیے انہوں نے اس کو ٹریز کرنا شروع کر دیا اور جب انہوں نے اس کی ایکسیکٹ پوزیشن کو نوٹس کیا تو انہوں نے اس کے سٹرکچر کو دیکھا جو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ یہ سٹرکچر کائنت کا سب سے بڑا سٹرکچر تھا جس میں اربوں کی تدات میں بہت زیادہ روشن گلیکسیس موجود ہیں لیکن جب اسے مسیح ڈیٹیر کے ساتھ سٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا سائز ہماری سوڈ سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کی لمبائی تس ارب لائٹیر ہے اور اس کی چڑائی سیون پوائنٹ ایٹ پلین لائٹیر ہے یہ اب تک کی سب سے پڑی ڈسکوری تھی اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ اس نے آئنسٹائن کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا تھا آئنسٹائن کا مطابق آٹھ سے اربوں سال پہلے جب ہماری کائنت کی فارمیشن ہوئی تھی تو میٹر ہر طرف ایک ہی مقدار میں پھیل گیا تھا یعنی آئنسٹائن کا مطابق کائنت کی رائٹ سائیڈ پر جتنا وزن ہے اتنا ہی وزن کائنت کی لیف سائیڈ پر بھی مجود ہے لیکن اسٹرکچر کی دریافت نے آئنسٹائن کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا کیونکہ اسٹرکچر میں جتنی ٹینز اور اوشن کلیکسس مجود ہیں ایسی کلیکسس پوری کائنت میں نہیں ہیں یعنی کائنت کے اس حصے میں میٹر باقی کائنت کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں مجود ہے اس چیز نے ثابت کیا کہ پوری کائنت میں میٹر ایک ہی مقدار میں نہیں پھیلا یہ سائنسٹائنوں کے لیے بہت زیادہ حیران کن بات تھی اس اوبجیکٹ بارے میں اتنا زیادہ چان لینے کے بعد بھی ہمارے پاس اس کے بارے میں بہت کم انفارمیشن مجود ہے کیونکہ آج سے پہلے ہمارے پاس ایسی ٹیکنالچی نہیں تھی جسے ہم اس اوبجیکٹ کو ڈیٹیک کے ساتھ سٹڈی کر دیں اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ چیز کیا ہے کیا سچ میں وہ جنت کی دیوار ہے یا پھر کچھ اور ایک بات میں کلیر کر دوں اس ویڈیو میں جتنی بھی انفارمیشن دی گئی ہے وہ ساری سائنس پیس ہے سائنسانوں نے اس اوبجیکٹ میں بہت زیادہ روشنی کو دیکھا اس کے ساتھ ہی وہاں بڑے بڑے گلیکسی کلسٹر کو بھی دیکھا جن کا ماس کائنت میں ہر گلیکسی کلسٹر سے زیادہ ہے اور یہ دیوار کائنت کے پاکی حصے سے بلکل مختلف اور روشن تھی جس کی ویڈیو سے سائنسانوں نے اسے تھی ہیون وول کا نام دیا اور اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر بھی اس سے جا کر ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے سائنسانوں نے صرف اس سے نکلنے والے گلنوں اور کچھ گلیکسی کلسٹر کو دیکھا ہے اس دیوار کے آگے کیا ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ حبل یا کوئی بھی دوسرا ٹیلیسکوب اس دیوار سے آگے نہیں دیکھ سکتا ہو سکتا ہے اس کے آگے ایک الگ ہی دنیا چھپی ہو اور اسے دی کریٹ فال کہتے ہیں یہاں پہل زیادہ روشنی موجود ہے اسی لیے اسے ڈیٹیئر کے ساتھ سٹڈی کرنے کے لیے ناسا جی ایم سپیس ٹیلیسکوب سے اسے سٹڈی کرے گی کیونکہ جی ایم سپیس ٹیلیسکوب گلیکسیس اور پاتلوں سے آگے آسانی سے دیکھ سکتا ہے اس میں ان آئی آر کیم لگا ہوا ہے جو پاتلوں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ہم اس کے ذریعے اس اپڈیکٹ کو سٹڈی کریں گے تو ہمیں مزید پتا چلے گا کہ آخر وہ چیز کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے راز چھپے ہیں ایک بات اور میں کلیر کر دوں اصل جنت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یہ ایک سٹڈی تھی جسے دی کریٹ فال کا نام دیا گیا جسے دی ہیون فال بھی کہا گیا کیونکہ یہاں بہت زیادہ روشنی نکل رہی تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک ایسے بلیک ہول کی جس کی دریافت نے سائسانوں کو حیران کیا ہے کیونکہ یہ بلیک ہول ایک ہزار کی زیادہ سن جتنے مارس کو کھا رہا ہے جو بہت زیادہ حیران پر بات ہے کیونکہ اتنے سٹارز ہماری پوری ملکی ویک لیکسی میں نہیں ہیں جتنے یہ کھا رہا ہے ایک بلیک ہول جتنا زیادہ مارس کھاتا ہے اس کا سائس بھی اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہ بلیک ہول ایک لیکسی سے بھی زیادہ سٹارز کو کھا رہا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کتنا زیادہ بڑا تھا ویسے آپ اس کے پارے میں کیا کہیں گے نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں اور دوستو اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے لازمی شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور شاندہ ویڈیو میں اپنا پہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ